ہلو نمسکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مہوانی آج سیٹرڈے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیٹرڈے کو اتنے زیادہ آرٹیکلز نہیں ہوتے ہیں آج ہم صرف دو امپورٹنٹ آئیٹمز کے اوپر ہمارا پورا فوکس رکھیں گے ایک ہے ایک فریش وورننگ یہ انوارمنٹ اور خاص کر کے بھارت کے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے اور دوسرا جو ہے یہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش جو پارٹیشن ہوا ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو یادے ہیں اس کا کیسے دور اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے سوفٹر سلوور یہ بریکزٹ کے اوپر ہیں ایک بہت بڑا پریشر تھا بریٹین کے پرائم منسٹر کے اوپر کیونکہ ڈیڈلائن جو ہے بریکزٹ کی وہ نزدیک آ رہی تھی اور جو فائنل ڈیل ہے یہ ڈیل بیسیکلی کرافٹ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے وقت مانگا تھا تو اب وہاں کے جو میمبر آف پالیامنٹس ہیں انہوں نے ووٹنگ کر کے ان کو تھوڑا ایکسٹر ٹائم دے دیا ہے تو یہ ایک بڑی ریلیف ہے پرائم منسٹر آف یوکے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے تو لیٹس سٹارٹ آور ڈسکشن آن دس فریش وورننگ اب سب سے پہلے ایک جی کے انفرمیشن جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سکسٹھ ایڈیشن ہوا گلوبل انوارمنٹ آؤٹلوک کا یہ جو گلوبل انوارمنٹ آؤٹلوک ہیں یہ کس ارگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اٹیز یونائیٹڈ نیشنز انوارمنٹ پروگرام کئی بار آپ کو ایسے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں اور اس ٹائم پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کہیں ہم نے پڑھی تھی یا پھر سونی تھی لیکن یاد نہیں آرہا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم ایسے انفرمیشنز کو اچھی طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں یہی جو ایک آپ کو میں نے انفرمیشن دکھائی تو اس کے اوپر سے ہی آپ کو ایک پرشنب پوچھا جا سکتا ہے کہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ نیچے دیئے گئے انوارمنٹ آؤٹلوک کو ریلیز کرتی ہیں دوسرا ایک ام سی کیوز ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسے انفرمیشن کے نام دیئے گئے ہوں گے اور ان کے دوارا نکالے گئے ہیں ریپورٹس جیسے کہ یہ گلوبل انوارمنٹ آؤٹلوک ہیں پھر ورلڈ ایک اوٹلوک ایسے کنفیوزنگ مکس آف جیوگرافی ایسے بھی پرشن اس میں سے بن سکتے ہیں it should be absolutely clear in your mind کہ گلوبل انوارمنٹ آؤٹلوک جو ہیں یہ یونائیٹڈ نیشن انوارمنٹ پروگرام کے ساتھ یا پھر یو این کے ساتھ جڑا ہوا ایک آؤٹلوک ہے اب یہ جو ریپورٹ ہے اس میں ایک بات بہت ہی اب کومن ہو چکی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا میں جس پرکار سے ہم ریسورسز کا ایکسٹریکشن کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریسورسز کا دور اپیوگ کرنا کہ دور اپیوگ کیسے کرنا چیزوں کا تو اس میں ہم نے یہ جو کرنٹ جنریشن ہیں ہم دیرے دیرے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ناوی آر آپ کہہ سکتے ہیں پیک کے اوپر ہیں چیزوں کو کیسے نیچر کو کیسے ڈسٹروئی کرنا اس کے لیے سارے ہتھیار جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور جو چیزیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے کنوینینس کے لیے ہم نے پانی کی بوتل ڈیولپ کر لی اب یہی پانی کی بوتل جو ہیں آپ آدھا لٹر یا پانچ روپے کی بھی پانی کی بوتل آتی ہیں ایک گھوٹ پانی پی لیا آپ نے اور وہ جو پلاسٹک ہے وہ جنریٹ ہوا تو یہ ایک طریقہ ہم نے نکالا ہے اور کوئی بھی ان ساری چیزوں کے اوپر questions نہیں اٹھا تھا پھر ہمارے دیش میں پانی کے pouches ملتے تھے آپ کو پتا ہوگا جو پلاسٹک کے pouch تھے تو pouch پیا اور pouch کو ایسے ہوا میں فیک دیا تو آپ کچرا بھی کر رہے ہیں polluted پانی بھی پی رہے ہیں health بھی خراب ہو رہی ہے environment کو بھی خراب کر رہے ہیں جس جگہ پر پانی ہے naturally اسی پانی کو آپ نکال کر دوسری جگہ پر export کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر plastic pollution ہوتا ہے اور pollution تو خاص کر کے ہمارے دیش کی بات کریں تو جتنے بھی pollution آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارے ہمارے دیش میں ہوتے ہیں جیسے کی air pollution ہے water pollution ہے land pollution ہے اور ایک ایسا pollution جس کے بارے میں بہت کم discussion ہوئی ہے بہت کم باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے دیش میں تو noise pollution بھی بہت زیادہ ہیں آپ cities میں چلے جائیے آپ کو دیکھے گا 24 by 7 horns اور vehicles تو یہ ایک چیز ہے اور اس کی impact بھی ہمارے شریر کے اوپر ہمارے environment کے اوپر ہوتی ہیں now the thing is کہ یہ جو UN report ہے جیو یہ جو جیو یعنی کی global environment outlook تو جیو 6 یہ 6th edition تھا تو یہ جو report ہے اس کی theme ہے healthy planet healthy people اور اس میں خاص طریقے کے کچھ points بھارت کے لیے لکھے گئے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ 2017 میں approximately بھارت میں air pollution کی وجہ سے 1.24 million اس کا مطلب ہے 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ air pollution کی وجہ سے 2017 میں ہمارے دیش میں ان کی مرتی ہوئی ہے کھیتی باری کے production کے بارے میں بات کریں تو average temperature بڑھنے کی وجہ سے جو monsoon ہے وہ disturb ہو گیا ہے بارش time پر نہیں ہوتی ہے جو ایک بارش کی season ہے اس میں جو distribution ہونا چاہیے اگر ایک ہفتے میں مان لیجے کہ ایک بارش کی season میں اگر 100 لٹر پانی پورے دیش میں بارش سے ہمیں ملتا ہے right for example تو اگر یہ 100 لٹر پانی پہلے ہمیں چار مہنوں میں ملتا تھا اور اگر اب یہ 100 لٹر پانی جو ہیں وہ ایک ویک میں ہمیں ملنے لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ اچھی بات ہے this will create flood تو یہ جو ایک بارش کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں بارش کا گرنا پھر اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ڈسٹرب ہو چکی ہیں تو اس سے کئی جگہ پر سوخا کئی جگہ پر flooding ہوتا ہے پھر average temperature بڑھنے کی وجہ سے جو sensitive crops ہیں جیسے کہ گہوں کی بات کرنے تو تھوڑا temperature جب high ہوتا ہے تو گہوں کی فصل جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے فصل برباد ہونے کا مطلب ہے کسانوں کے لیے ایک دکھ اور درد بھرا اور اس سے پوری جو ہماری گرامین ایکونومی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس سے پھر urban ایکونومی اور urban ایکونومی گرامین ایکونومی جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے تب پورا ہمارا جو ارث تنترہ ہیں یا پھر ارث فیہ وستہ جو ہیں اس میں ہمیں شوکس دیکھنے کو ملتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بات کئی ہے کہ ہمیں ہیومن کوسٹ جو انوارمنٹل لوز ان فورس نہ کرنے کی وجہ سے جو ہیومن کوسٹ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کا کیلکیلیٹ کرتے ہیں بھارت میں تو دیکھیں میں نیشنل لیول پر کچھ ارگنائزائشن اگر اس کے بارے میں کام کر رہی ہے تو گراؤنڈ لیول پر کیا چیزوں کو ہم مینٹین کر رہے ہیں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہوں گا اپنے پیو سی کا نام سنا ہوگا ایک سرٹیفیکیٹ آپ کو لینا ہوتا ہے پولیوشن انڈر کنٹرول کا کئی بار آپ کو جب ٹرافک چیکنگ کے لیے جب روکا جاتا ہے تب ٹرافک پولیس جو ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پیو سی آپ کا مانگتے ہیں کہ پیو سی اگر نہیں ہے تو کوئی فائن ہوگا پیو سی نکالنا الگ سٹیٹس میں الگ ریٹس ہیں لیکن چلی یہ مان لیتے ہیں کہ 50 روپیز ہوں گے موٹر سائیکل کے شاید میں زیادہ بول رہا ہوں لیکن پچاس روپے میں آپ کو ایک ایسا سرٹیفیکیٹ مل جس میں پولیوشن ہے جو پولیوٹ کر رہے ہیں جس میں سے وقائدہ آپ دھوہا دیکھ سکتے ہیں تو ان وہیکل کو بھی پیو سی موٹر سائیکل کو یا پھر کار کو پیو سی مل جائے گا تو یہ تو ایک ایسا چیز ہوئی کہ 50 روپے میں لائسنس پولیوٹ اب دو دن پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کوٹ نے یہ بتایا کہ جو پٹا کے بنانے والی فیکٹریز ہیں تو ان کے اوپر کرب نہیں لگا سکتے کیونکہ اسے لاکھوں لوگوں کا گھر چلتا ہے اور سپریم کوٹ نے پورا جو ریپورٹ تھا امشور آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں سپریم کوٹ نے سپیسیفیک لی لکھا ہے کہ وہیکل پولیوشن تو پٹا کو زیادہ ہے تو کیا وہیکل فیکٹریز اور وہیکل کو بند کر دیں اس پرکار کا انیائی نہیں ہونا چاہیے پٹا کے یا پھر اس میں گریب اور یہ ایک small industry ہے تو پھر آپ ان کو بند کر دیں بند کرنے کی بات کریں لیکن تو وہیکل کے بارے میں یہی attitude ہونا چاہیے نا so this is a thing تو ہم ground level پر یہ ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھیں گے اگر کوئی وہیکل بہت زیادہ polluting ہے یا پھر اگر ایک limit سے زیادہ وہ pollution کر رہا ہے تو وہ وہیکل روڈ کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے اور صرف ڈیلی میں یا پھر یہاں پر وہاں پر نہیں پورے دیش میں وہ وہیکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ائر pollution آپ کو پوچھ کر نہیں آئے گا دلی میں گاڑی نے پولیوشن کیا تھا تو وہ ہی جیرس دیکشن میں environment خراب ہوگا it will impact the whole world تو یہ ایک چیز پتہ نہیں کیوں ہم سوچ نہیں رہے ہیں we have to think about these things پھر pollution کی بات کریں تو ایک دو انڈسٹری میں نہیں اور across the board you know across the spectrum جتنی بھی activities جس میں fossil fuels اور toxic chemicals ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہر جگہ پر ان کے اوپر ایک control نالے کی عوش رکھتا ہے air quality میں تو کہتا ہوں کہ mobile phones میں جو ہم time دیکھتے ہیں you know default you cannot change it means hide کر سکتے ہیں وہ بات الگ ہے what I am trying to say is just generally آپ ہر کسی کے mobile phones میں آپ time or date you know یہ normally آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں as a wallpaper یا normal screen پہ stand by mode پہ سمجھ گیا میں کیا کہ رہا ہوں تو I ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہیں تو اگریسی ہمیں good quality ہمارے یہاں پر facilities proper نہیں ہے air quality کو monitor کرنے کے لئے تو cities میں villages level پہ ہر جگہ پر یہ چیزیں جو ہیں یہ بیزک ہونی چاہیئے should be there پھر energy کو clean sources میں سے کیسے produce کرے renewable sources یہ بھی common point ہے ایک interesting point یہاں پر ہے جیو سکس میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو top 10 پرسنٹ پوپیلیشن ہے جو پیسو کی بات کریں ہم top wealthy 10 پرسنٹ پوپیلیشن جو ہیں دنیا میں جتنا بھی green house gases emit ہوتا ہے تو یہ 10 پرسنٹ پوپیلیشن دنیا کا 45% green house gases جو ہیں وہ emit کرتے ہیں اور bottom 50% جو ہیں in terms of wealth وہ total جو ہیں وہ صرف 13 پرسنٹ کرتے تو یہاں پر ایک paradox دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے کے ساتھ ایک bias ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جب پولیوشن ہوتا ہے تو اس کی جو impact ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ جو سہین کرنی پڑتی ہیں وہ ہوتی ہیں گریب لوگوں کو یہ اس کے شکار سب سے زیادہ بنتے ہیں تو coal based power plants یہ ساری چیز ہے یا تو ہم اس کو upgrade کریں یا تو پھر ان کو بند کر دیں transportation جو اور اس کے اوپر steps لینے ہوں گی گراونڈ ووٹر کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ شاید گراونڈ ووٹر extract کرنے والا اگر کوئی دیش ہے تو یہ ہمارا دیش بھارت پانی کو ہم free مانتے ہیں کسی کو ایک گلاس پانی پلانا it should be free یہ ایک کلچر تھا ہمارا کہ ہمارے دیش میں الگ الگ جگہ پر آپ نے بہت ساری اگر کہانیاں پڑی ہیں کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی تو کھانا پینا بھی ایک ایسا وقت تھا کہ کوئی مسافر گزر رہا ہے تو پانی پلانے کے لئے بلائے اور کھانا کھلا دیا تو اس پانی کیمت پانی چاہیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ وار ثری اگر ہوگا تو تو وہ ہوگا پانی کو لے کر اس کو اس کو ریکاور کرنا اس کو ٹریٹ کرنا اس کو ریوز کرنا یہ چیز جو ہیں وہ ایک ایک پارٹ ہونا چاہیے ایک سرکیلر پارٹ بنانا چاہیے کہ اگر پانی کا اپیوگ چاول پروڈکشن میں ہوا ہے تو اس کا تیجلیشن بقاعدہ ہونا چاہیے it should not be treated as free اور رین وٹر کو ہارویسٹ کرنا اور دوسرے جو بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں because i'm not going into the details وہ بہت common بات ہیں تو ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں on board لانا ہوگا بات کرتے ہیں partition freedom and democracy کے بارے میں ایک نوویلسٹ تھے ان کا نام تھا یا پھر نام ہے کرشنا سوپتی وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں اور بہت ہی you know eminent ہندی نوویلسٹ تھے اور انہوں نے یہ جو کشمیر اور ٹیررزم کا جو issue ہیں حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم اور کشمیر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کافی نیوز میں تھی ہم نے دیکھا کیسے پول واما ایٹیک ہوا ہمارے کشمیر میں اور آتنگواد ایک بہت بڑا global topic بن چکا ہے اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو بہت دخت خبر آ رہی ہے نیوزیلینڈ سے بھی تو یہاں پر اس article میں specifically بھارت اور پاکستان کے بارے میں بات کی گئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو یہ ٹیررزم کا issue ہیں اور جو کشمیر ہیں اس سے بھی deeper ایک issue ہے اس سے بھی deep تو یہ جو issue ہیں وہ ہیں ہماری memory کے ساتھ جڑا ہوا ہماری ایک یادی جو ہیں partition کے ساتھ جڑی ہوئی تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو باتیں ہیں یہ باتیں چیزوں کو اور زیادہ بگاڑ دیتی ہیں اور ان کے کام میں ان کے انٹروی میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ایک attitude ہیں دونوں دیشوں کا پاکستان اور بھارت کا خاص کر کے ہمارے اتحاس کو لے کر تو اس میں ہمیں clash دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہی ایک reason ہے کہ جب کبھی بھی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہیں تو ایک جو پورا ماحول ہے وہ بگڑ جاتا ہے of course پلواما چھوٹی بات نہیں ہے but I'm saying کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو گئی تو چیزیں ایک الگ level پر پہنچ جاتی ہیں because جو ایک ہمارا اتحاس ہیں تو اس کو خاص ایک طریقے سے manipulate کیا گیا ہے یعنی ایک خاص اس کو direction دی گئی ہے اور پھر اس سے political یعنی ایک mileage ملتا ہے political parties جس پرکار سے direction دینا چاہتی ہے اس بات کو تو وہ دے گی اور پھر you know how it works تو partition جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ partition پورا یہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک ہماری ایک you know دیکھنے کا طریقہ ہے تو partition ایک بہت ہی important role اس میں play کرتا ہے یہ ہمارے behavior کا part بن چکا ہے پاکستان میں جو partition کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ partition ایک unfinished business ہے پاکستان کے بچوں کو یہ پڑا جاتا ہے کہ partition جو ہیں وہ آج بھی منس partition جو ہیں اس میں بھارت نے ہمارے ساتھ انیائی کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں جو کرنی تھی وہ نہیں کی ہیں تو ایک unfinished business کے طور پر دکھا جاتا ہے بھارت میں جب ہم partition کے بارے میں پڑھتے ہیں تو British اور Muslims تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ British اور Muslim جو پاکستان میں رہنے مسلم ہیں تو انہوں نے تیچار کیا اور یہ کیا وہ کیا ایکسٹرہ تو آپ دیکھئے کہ کبھی بھی اگر یہ چیز چلتی رہی تو کبھی بھی اس کا کوئی انت نہیں آئے گا اور یہ رول آور ہوتے ہوتے بڑا ہی یہ جو سنو بول ہیں وہ بڑا ہی ہوتا جائے گا what we need now is we need to agree on few points and disagree on few points ہمیں ایک unbiased طریقے سے چیزوں کو present کرنا ہوگا جب سارک گروپ فورم ہوا 1985 میں تو اس ٹائم پر یہ مانا جاتا تھا کہ ایک ریجینل پولیٹیکل گول کو دھیان میں رکھتے ہوئے سارک گروپ کام کرے گا لیکن اس میں بھی سارک بھارت اور پاکستان جو جگڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پورا سارک ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے سارک ایک گروپ ایس ویل ایس ریجین میں آفغانستان بھی سارک کا میمبر سو اس آو 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 ٹو لیٹس موو آن ٹو نیوز آئیٹم ایک بہت دکھت کزن وہاں پر رہتا ہے تو کئی بار باتیں ہوتی ہیں نیوز آنڈ کے بارے میں اور بہت بہت دیش ہیں آپ کو کبھی کرکیٹ ہیں یا پھر فروٹ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک دیش ہے اور یہاں پر ایک مسجد میں ایک صرف را ویقت رائٹ ونگ ایک ٹیرریسٹ ایک لائیو ویڈیو فیس بک کے اوپر اس ویقتی نے ایک لائیو ویڈیو ام شور آپ کے واتس اپ میں اور دوسرے جگہ اوپر اپنے اس کو دیکھا ہوگا نیوز چینل میں اس کو پورا تو نہیں لیکن دکھا گیا ہے اور یہ چیز ہوئی کرائیس چرچ میں اور مار دیتا ہے بہت ہی دکھت ہے میرے پاس سبد نہیں ہے کوئی ویقتی اس پرکار کا پاگل کیسے ہو سکتا ہے کتنا ریڈی کلائز ہو گیا ہوگا وہ ویقتی اور یہ پر خاص گر کے اس ویقتی نے ٹارگیٹ کیا ہے مسلم کو ٹیرریسٹ جو ہوتے ہیں اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے بہت سار میں کئی بار دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا آپ کو روکنے والا نہیں ہے آپ کچھ بھی لکھ ہیں آپ کو کون جانتا ہے ایک دو ٹویٹر پر فلوور ہوتے ہیں ایک دو فیس بک میں فلوور ہوتے ہیں جو ویو ہیں اس کو ایک سپرس کرنے کا لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دھرم کسی کے رنگ کسی لنگ کے بارے میں میل فیمیل ٹرانس جنڈر جو کوئی بھی ہے تو یہ شوڈ بیہیو لائک گلوبل سیٹیزن گلوبل پروڈکٹ یوز کرتے ہمارے دیش کے لوگ دنیا کے الگ لوگ جو ہیں وہ الگ جگہ پر رہتے ہیں ہمارے دیش میں بھی بہت سارے فورن کے لوگ رہتے ہیں تو لوگ اب اس پرکار کا حملہ کرنے لگے اس سے پوری سسٹم ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہمارے بھی دیش کے کچھ نو انڈین سٹیزن ہیں وہ مسنگ ہیں یہ کوئی 28 year old اوسٹریلین born ایک وقتی ہے اس کو ایرسٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی ایرسٹ کیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا یہ پوری گینگ تھی یا کیا تھا موونگ آن یہاں پر ایک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انفو گرافک تو یہاں پر جو لوکیشن ہے ایک اور چیز ہے میرے دوست ہیں بہت ہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں تو ان کی جو سسٹر ہیں وہ اس جگہ سے کچھ فائی ہنڈرڈ میٹر سی دور ہے میں اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا انڈین کمیونیٹی اور جو امیگرنٹ ہیں وہ بھی پینک ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس پرکار کے ان کو پتا نہیں ہے کون کون ہیں جی جی سی کلر یا دیکھتے ہیں کہ کوئی وقتی جو ہیں وہ ایک ایک پر مسلمان دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ہمیں اس پرکار کی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہے دی کوئی ایک رئیس کے خلاف کسی ریلیجن کے خلاف نہیں یہ سی ہیمینیٹی کے خلاف یہ سارے بنا ہو رہے ہیں سپریم کوٹ نے ایک پلی فائل کی ہیں 21 اپوزیشن پارٹیز نے کی کہ اٹلیسٹ فیفٹی پرسنٹ جو ای وی ایم سہیں اور وی وی پیٹس ہیں تو کونسٹوٹیوینسی میں جو فیفٹی پرسنٹ جتنے جو ڈیوائز ہیں تو ان میں مینیولی جو کاؤنٹنگ ہے تو یہ ہونی چاہیے اور فیلحال سیجویشن یہ ہے کہ ایسی جو ہیں وہ ایک رینڈملی ایک پولنگ سٹیشن کوئی بھی ایک پولنگ سٹیشن کا جو یہ جو وی وی پیٹ اور یہ جو ای وی ایم ہے تو اس کو کلکولیٹ کرتا ہے تو اب یہ ہیں دیکھتے ہیں اب ٹوئی فیفت مارچ کو یہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فرانس نے آگے آ کر چائنہ نے تو بھارت کا یا پھر دنیا کا ساتھ نہیں دیا لیکن فرانس نے جائش محمد جو چیف مسود ازر تو اب اس کے اوپر مسود ازر کو اس کی جو پروپرٹیز ہیں تو اس کے اوپر سننکشن لگا دی ہیں تو ایک گوڈ نیوز یوکی یو ایس رشیہ یہ بھی ایسا کوئی سٹیپ لیں یا پھر دنیا کے دوسرے دیش بھی سٹیپ لیں تو چائنا کو اکل آئے گی کہ ایک ٹیرریسٹ کا ساتھ دے رہا ہے ایک پکچر آنے والی ہے تو ویسٹ بنگول کی گورنمنٹ جو ہیں تو اس کو بین کنا چاہتی ہیں تو فر فیلم کے جو مین اونرز ہیں انہوں نے ایک سپریم کوٹ کو ایک ریکویسٹ کی تھی اور سپریم کوٹ نے بتایا ہے جو بھی چیزیں کی جانی چاہیے وہ سٹیپ لیجئے پڑ میک شور کہ یہ فلم جو ہے وہ ریلیز ہو اسی پرکار سے سپریم کوٹ کا دوسرا ایمپورٹنٹ ڈیسیزن ہے شیلونگ ٹائمز کے نیشنل گرین ٹریبنل نے ہریانہ کے جو چیف سیکریٹری ہے تو ان کو پولیسی جو انوارمنٹ کے ساتھ جڑی پولیسی ہیں تو اس کو ریویو کرنے کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ اگر جو پولیوشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سٹیٹ پولیوشن کنٹرل بورڈ اس کے اوپر پولیسی ڈیزائن نہیں کرتا ہے تو پھر گراؤن لیول پر اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پھر فری ایلیکشن ہوا تو اس کے لیے چیف یا پھر سنٹرل ایلیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی الگ الگ ملٹی ڈیپارٹمنٹل کمیٹی اون الیکشن انٹیلیجنس تو اس میں سنٹرل پیرام ملیٹری فورسز ہیں پھر فائننش انسٹیٹیوشن ہیں لئی انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ٹیکس بورڈ تو یہ الگ الگ ایجنسی کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور میک شورٹ کیا پیسو کا دروپیوگ نہ ہو پیسو کی وجہ سے ووٹ خریدی اور یہ ساری چیز نہ ہو تو اس کے لئے کون کون سے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں تو اس کے بارے پر بات ہوئی پھر ملک ارجن خرگے انہوں نے سیونتھ ٹائم منع کر دیا ہے لوکپال کی میٹنگ میں اگر یہ نہیں جاتے ہیں تو لوکپال کا سیلیکشن نہیں ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے وہ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ سپیشل انوائٹی کے طور پر نہیں مجھے ایسے لیڈر آف لارجسٹ پارٹی ان اپوزیشن کے طور پر آپ انوائٹ کیجئے تب ہی میں آؤں گا میانمار اور بھارت کے فورس نے مل کر جو رکھا ان ایریاں ہیں تو وہاں پر کچھ ملیٹنٹ انسرجنٹ گروپ تھے تو اسے دس سے بارہ کیمپ تھے تو ان کو ڈسٹروئ کر دیا ہے انڈیا ریسنٹ پاکستان سوفر اون کرتارپور کرتارپور کوریڈور کے اوپر فیز چارج نہیں ہونی چاہیے پھر کسی بھی ویزا فری انٹری ہونی چاہیے تو یہ کچھ ایسے نورتھ کوریا میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے ڈاؤن سمیں دیکھنے کو ملیں گے تو نورتھ کوریا سے سٹیٹمنٹ ہے کہ بھارت کے باتچیت وہ ڈی نیوکلیرائزیشن کے اوپر ہو رہی تو اس کو شاید بند کر دیں ایس بی آئی ایک ایٹی ایم لے کر آیا نیا یونو کیش اور یونو کیش میں آپ کو کارڈ کی آوش رکھتہ نہیں ہوگی what you need is a six digit reference number جو generate ہوگا یونو app سے اور اس number کو آپ کو انٹر کرنا ہے اور آپ cash اٹھا سکتے ہیں ایس بی ایٹی ایم سے ایسے کچھ ایٹی ایم سبھی ہیں باقی دوسرے ایٹی ایم سبھی اور یہ چیز اب دوسرے بینکس کے ایٹی ایم سبھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایک سپورٹ رائز 2.4% ایک سپورٹ میں ایک رائز دیکھنے کو ملا ہے گولڈ اور پیٹرولیم کے ایمپورٹ میں ڈروپ تو اس سے جو ایک ٹریڈ سپیس سٹیشن اور 28000 کلومیٹر پور آور کی سپیڈ سے یہ روٹیٹ ہوتا ہے ہماری پرثوی کو یہاں پر چھے کرو میمبر ہوتے ہی ہیں تو ٹائم چھے مینے پہلے کرو میمبر کو وہاں پر لونج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو پایا لیکن اس ٹائم پر ویڈیو فرنڈا بار � بہن 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 دیلی فانان نوز چائه ہند